کیا آج جو بچے ہیں ان کو کون پڑھا رہا ہے تو آپ آئیں گے کہ ان کو پڑھانے والا ادھیاپک جس دور میں گزرا ہے اچھتر مادمی ککشاؤں سے یا کالج سے پڑھا ہے اس کے بعد بی ایڈ سے پڑھا ہے وہ ایک ایسا دور ہے یعنی کہ پچھلے پچھس تیس سال کا دور جس میں پستکیں پڑھنا ان چیزوں کا مہت پگھٹا سا گیا ہے آج بہت سے کالج ہیں دیش میں جن میں اب پستکالے ہی نہیں ہیں اور شکشک اگر ایسے کالج سے بی اے تک یا بی ایسی تک پڑھا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے سویم پڑھنے کی سنسکرتی سے سیدھے سیدھے کوئی ساکشاتکار نہیں کیا اپنے جیون میں بی ایڈ کالجوں کی ستھی اور بھی زیادہ خراب ہے تو ایسی ستھی میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے ادھیاپک جن کا خود کتاب سے یا سامانی طور پر کتاب پڑھنے سے بہت واسطہ نہیں رہا وہ ہمارے بچوں کے سامنے کوئی ایسی نظیر نہیں رکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو لگے کہ ہاں ساری سامنے پڑھ رہے ہیں ابھی ہم ان کو ڈسٹرب نہ کریں یا وہ پڑھتے ہوئے سکول میں دکھیں یا گھر پہ پڑھتے ہوئے دکھیں یہ ستھیتی آج نہیں ہے تو جب آپ بچوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت آشاء یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم بچوں کو آج ایک ایسے پریویش میں رکھ پا رہے ہیں جس پریویش میں پڑھنا ایک سامانی چیز مانا جاتا ہے یا جس پریویش میں کتابیں لوگ اس لئے پڑھتے ہیں کہ ان کو پڑھنا اچھا لگتا ہے کسی خاص اددیش کے لئے نہیں کہ ہم نے پریقشا کے لئے دو کتابیں پڑھ لیں تو یہ بچوں سے آشاء آج ایک ایسی پیڑھی سے ہے جس کے سامنے نشت روپ سے کتابیں پستکالے ان چیزوں کا کوئی ایک اچھا ادھارن نہیں ہے کم سے کم ہندی بھاشی شیطر میں ایک طرح کا ویرانہ ہے پستکالے کے نام پر یا کتابوں کے نام پر اور دوسری طرف جس کو آپ کہتے ہیں پڑھائی اس کا بول بالا ہے اب یہ حال میں میں نے کتاب لکھی ہے پڑھنا ذرا سوچنا تو اس میں میں نے پڑھنا اور پڑھائی کا انتر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پڑھائی کا دباؤ اتنا زیادہ ہے اور پڑھنا لگ بگ گائب ہو گیا ہے پڑھائی سے آشاء ہے کسی خاص اددیش کے لئے پڑھنا اور وہ خاص اددیش اب آپ جانتے ہیں کہ یا تو پرکشا ہے اور یا پھر یہ پرتیوگی پرکشائیں ہیں ان کے لئے پڑھنا جس کے لئے تمام کوچنگ انسٹیوٹس پورے دیش میں چھا گئی ہیں تو اس قسم کی پڑھائی تو بہت ہو رہی ہے اور اس کا ایک پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلسلہ بھی ہے اس کی پوری پرمپرہ رہی ہے ہماری بھاشا میں ہی جیسے ایسے محاوریں ہیں کہ محنت کرو تو ضرور زندگی میں کچھ بنو گے تو اب محنت سے کیا آشاء ہے شکشا میں محنت کا ہمارے ہاں ایک ہی عرث ہے کہ ایک ہی کتاب کو بار بار پڑھو اور اتنا پڑھ لو کہ جب پرکشا ہو تو اس میں سیدھے سیدھے بتا سکو کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا تو یہ پڑھنے سے بلکل الگ چیز ہے پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کتابوں کی سمپرک میں رہنا اچھا لگتا ہے آپ کتابیں ڈھونڈھون کے پڑھتے ہیں یا آپ کو مزہ آتا ہے تو یہ وہ سنسکار ہے جو اگر بچپن میں ہی دیا جائے تب جیون بھر چلتا ہے بعد میں اس کو شروع کر پانا کٹھن ہوتا ہے اور یہی ایک پڑھی چنوٹی بھی ہے شکشا کے سامنے کہ ایسے ادھاپک جو سویم اپنے بچپن میں یا اپنی شکشا کے دوران ستھائی پاتھک نہیں بن سکے آج ہمارے سامنے یہ چنوٹی ہے کہ ہم ایسے شکشا کو کیسے پڑھنے کی سنسکرتی کا پرورتک بنا لیں حصہ تو ایک چیز ہے اس کو پرورتک بننا ہوگا کہ وہ آگے بڑھے تب جا کے وہ بچوں کے سامنے کوئی دھاران پیش کرے گا تو یہ سارے جوڑے ہوئے مسئلے ہیں ایک طرح سے اگر مانلی کے تھوڑی درکھے ہم کو مجھنا چاہیں کہ ایسے بچے جن کو کیا اپنے بچپن میں پستکالے نہیں ملا ہے یہ کتابوں کا ان کے ساتھ ان کو کتابوں کا سنساگ نیملا اچھی کتابوں کا تو ہم ان کو کیسے بڑھتی ہوئی پیڑی کے طور پر دیکھیں دیکھیں یہ اس کو ایک سمسیہ ماننا بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ آخر ہمارے جیسے اتنے بڑے دیش میں ترہ ترہ کے پریویش ہیں ترہ ترہ کی سندرب ہیں جن سے بچے آج سکول آ رہے ہیں تو ایک طرف جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی گھر میں پڑھنے لگنے کا باتاورن ہو تو بچے پر اس کا ایسا اثر پڑے گا کہ اس کو بھی پڑھنے کی اچھا ہوگی تو یہ بات آپ بہت سے بہت مدھور کے ایک حصے کی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ مدھیم ورگ یہ ماتا پتہ اپنے گھر میں کتابیں رکھتے ہوں گے حالانکہ آج سے دو پیڑی پہلے یہ مدھیم ورگ کا ایک لکشہ تھا کہ ان کے گھروں میں کتابیں پائی جاتی ہیں لیکن جہاں تک ایک بہت بڑی سنکھیا میں ان بچوں کا سکول میں پرویش ہے جو سربشکشہ بھیان کے انترگت یا اس سے تھوڑا پہلے کافی بڑی مہم کے تحت شروع ہوا یہ بہت بڑی ایک سنکھیا ہے جن سے جس میں بچے آج سکول آ رہے ہیں جو ایسے گھروں سے ہیں جہاں ماتا پتہ یا تو صرف ساکشر ہیں بہت زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں اور اس طرح سے وہاں پر گھروں میں ایسی ستھیتی نہیں ہے کہ وہاں آپ کہیں کہ ہاں کتابیں ہونی چاہیے یا یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تو ایسے بچوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ سکول ہی ایک راستہ ہوگا کہ وہ کتابوں کی سنسکرتی میں پرویش پا سکیں پر ایسے بچوں کا سماج میں بہت بڑی سنکھیا میں آج شکشہ سے گزرنا اور شکشہ بھی اگر انس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ان کو دکشت کر سکے پڑھنے کی طرف تو نشت روپ سے یہ ایک لیکن وہ پاٹھک نہیں بنیں گے اور ان میں جو ایک آنترک ارجہ پڑھنے سے آتی ہے اس کا وکاس بہت مشکل ہوگا اور اس لیے اپنے خود کے بیوہسائے میں جو بھی وہ بیوہسائے چنیں گے یا اپنے جیون میں وہ ایک بڑی پونجی سے ونچت رہ جائیں گے یہ ساہت کی پونجی ہے آپ اس کو سنسکرتی کی پونجی بھی کہہ سکتے ہیں اور موٹے طور پر یہ بھاشا کی پونجی ہے چیزے ہم اور آپ جو بھاشا بول رہے ہیں ہم اس وشائے پر یہ وچار کیوں کر پا رہے ہیں اس لئے کر پا رہے ہیں کہ ہم سے آٹھ دس پیڑھی پہلے سے اس طرح کے ومرش کا ایک سلسلہ رہا ہے جس میں لوگوں نے کتابیں لکھیں لیکھ لکھے نبند لکھے چرچائیں کی ہیں تو اس طرح کا ایک گدی وکسٹ ہوا جو لوگوں کو اپنی بات رکھنے ایک دوسرے کے ترک سننے اس سب کے لئے تیار کرتا تھا تو جس کو آپ آج وچار ومرش کا ماحول کہتے ہیں وہ ماحول دراصل آتا تو سہیتی اور سہیتی پڑھنے سے ہی ہے دھیرے دھیرے اس کا وکاس ہوتا ہے اور وہ اگر بہت بڑی سنکھیا میں ہمارے پاس ایسے بچے ہوں جو اس وکاس سے ونچت رہ جائیں تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہاں یہ بھی ایک پرکار کی پرونچنا ہے کہ آپ نے ان کو شکشت تو کر دیا لیکن ان کو آپ نے سہیتی کی اس بہتی ہوئی دھارہ کے سمپرک میں آنے سے اس کاران روک دیا کہ آپ نے اتنے پیسے نہیں خرچے کہ سکولوں میں کتابیں ہوں وہ پڑھیں پڑھ کے خوش ہوں اتیادی